جن مزدوروں کے پاس روزہ رکھنے اور کھولنے کے لیے روٹی خریدنے کے پیسے نہیں وہ یہاں سے مفت کھانا کھا سکتے ہیں مزرگ روزہ دار مزدوروں کے لیے گرم دودھ بلکل مفت ہمارا اللہ کے ساتھ کھاتا چلتا ہے ہم اللہ سے جو چاہیں گے لے لیں گے سال بھر بھوک چھپاتا رہا جو لوگوں سے آج وہ فخر سے بولے گا میرا روزہ ہے غریب نواز ہوتیل جو کہ بادامی باغ لوہا مارکٹ میں موجود ہے یہ باب بیٹا اس ہوتیل کو رن کرتے ہیں اور سہر اور افطار میں ان تمام روزہ داروں کے لیے فری آف کوسٹ ان کو روزہ رکھوانے اور روزہ کھولنے کے لیے گرم دودھ دیا جاتا ہے کھانے دیے جاتے ہیں سبزیاں دی جاتی ہیں اگر کوئی چکن کھانا چاہتا ہے دال کھانا چاہتا ہے سیلڈ رائیتہ لینا چاہتا ہے تو وہ بھی فری آف کوسٹ دیا جاتا ہے اور اس چیز کی ترغیب کے لیے جو خوبصورت تحریریں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں وہ آپ اپنی کیمرے کی سگرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جن کے پاس روزہ رکھنے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ اللہ کے کھاتے سے مفت کھانا کھا سکتے ہیں کھانا کھا کر خاموشی سے چلے جائیں آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگے گا جبکہ جو دوسری تحریر ہیں وہ بھی انتہائی خوبصورت ہے کہ بزرگ روزہ دار مزدوروں کے لیے گرم دودھ بلکل مفت ہمارا اللہ کے ساتھ کھاتا چلتا ہے ہم اللہ سے جو چاہیں گے لے لیں گے ایک تحریر اور ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا سال کمائی کا رمضان المبارک لوگوں کی بھلائی کا جبکہ ایک اور تحریر جو کہ انہوں نے اپنے ہوتل کی مین انٹرنس پر لکھی ہے کہ جن مزدوروں کے پاس روزہ رکھنے اور کھولنے کے لیے روٹی خریدنے کے پیسے نہیں وہ یہاں سے مفت کھانا کھا سکتے ہیں بظاہر جیب چھوٹی لیکن دل اتنے بڑے کہ وہ تمام مزدور حضرات جو کہ لاہور اور گردو نوا سے اس مارکٹ میں کام کرتے ہیں روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن اتنا افور نہیں کر سکتے کہ سہر اور افطار میں روٹیاں خرید سکیں دودھ پی سکیں اور ایک اچھی سہری کر سکیں تو ان تمام لوگوں کو سہر اور افطار کے لیے یہ وہ تمام چیزیں پروائیڈ کر رہے ہیں جو کوئی بھی شخص دو سو ڈیٹھ سو سو روپے پچاس روپے یا تیس روپے بھی افورڈ نہیں کر سکتا ان کو بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں آسنف پرمزان میں تو لوگ عید کماتے ہیں مہنگائی کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے اب کمانا لیکن آپ اپنے بچوں کی عید نہیں کمارے ہیں اور سہر افطار مزدوروں کو فری میں کروائے جا رہے ہیں جو غریب نادار ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ اگر گیارہ مہینے ہم کمارے ہیں ایک مہینہ ہم غریبوں کے لیے چھوڑ دیں گے تو اس میں کیا عرج ہو جائے گا ہمارا کیا جائے گا مزدور بندے جو روزہ دار ہیں جو روزہ رکھتے ہیں وہ کھالیں گے تو اس میں مارا کیا جلا جائے گا یہ نہیں کرتے کہ یہ مزدور ہے یا ہم اس کے لیے کر رہے ہیں یہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں نہیں ہم صرف اپنی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں اگر وہ روزہ رکھے گا تو ہمیں دعائیں دے گا اور جو اس کا عجر ہوگا وہ ہمیں ملے گا آپ کے جذبے کو سلام ہے اور یہ دوسری تحریر ہے جس میں آپ نے لکھا ہے کہ بزرگ روزہ دار مزدوروں کے لیے گرم دوج بلکل مفت ہمارا اللہ کے ساتھ کھاتا چلتا ہے ہم اللہ سے جو چاہیں گے لے لیں گے آپ کے کھاتے کا گلہ کی طرح ہے جو اللہ کے ساتھ چلتا ہے ہمارا جو کھاتے کا ریجسٹر ہے جو اللہ کے پاس ہی ہے ہم جو چاہیں اللہ سے لے سکتے ہیں اگر ہم ان بندوں کو خوش کریں گے جو مزدور ہیں جو روزہ دار ہیں جو روزہ رکھتے ہیں جو بوڑے ہیں جن کے پاس کھانا کھانے کے پیسے نہیں ہیں دودھ پینے کے پیسے نہیں ہیں اگر ہمیں اتنا دودھ آتا ہے ہمارے پاس اگر ہم ان سے دو چار پانچ دس کلاس اگر کسی کو پلا دیں گے تو اس میں مارا کچھ نہیں جائے گا اگر وہ دودھ پیے گا خوش ہوگا ہمیں دعائے دے گا اور ہمیں اس کا عجر ملے گا ہمیں سواب ملے گا اور اللہ ہمیں مزید اور دے گا ایک جو جملہ بڑا خوبصورت لگا کہ کھانا کھا کر خاموشی سے چلے جائیں آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگے گا اس کی وجہ کیا تلکین کیوں کر رہے ہیں کہ کھاموشی سے چلے جائیں اگر کوئی باندہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور اس کے دل میں یہی خیال آتا ہے مرے پاس پیسے نہیں ہے اگر اس میں اٹھوں گا اس سے پوچھوں گا اس نے بولنا ہے پیسے نہیں ہے تو کھانا کیوں کھایا اس وجہ سے ہم نے یہ لکھا ہے لیکن آپ جھڑکیں گے اسے کھانا کھا کر خموشی سے اٹھ کے چلا جائے ہم اسے نظرے سے نظرے نہیں ملا سکتا اس کا بھی برم رہ جائے گا اور ہمیں بھی سواب مل جائے گا اور ہم یہ سب جو کر رہے ہیں یہ ہم سواب کی نیئے سے کر رہے ہیں اولاد بھی اچھا گام کر رہی ہے اور آپ یہاں پر پکوان بنا رہے ہوتے ہیں چکن بنا رہے ہوتے ہیں دالیں بنا رہے ہوتے ہیں سبزیاں بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ تو لوگوں کے لیے سہر اور افطار بنا رہے ہیں تو کیسے خوشی ہوتی ہے جب بنا رہے ہوتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے جی اللہ کی رحمت ہوتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے اللہ نے طاقت دیتا تو ہم کرتے ہیں ظاہر آپ کا یہ ہوتیل بھی قرائے کا ہے اور اس ہوتیل کے جو اوپر ہے وہ اللہ کا گھر ہے یعنی یہ اللہ کے گھر کے قرائے دار ہیں یہاں پر قرائے پر یہ رہ رہے ہیں تو یہ بھی تو ایک ورکت ہے کہ اوپر مسجد ہے نیچے دکان ہے اور اللہ کی مخلوق جو ہے آپ کے پاس آ کر کھانا کھا رہی ہے جب وہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے جب آپ ان کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں تو جو سکون ان کو محسوس ہوتا ہے وہ بھوک کا احساس قتم ہوتا ہے اور وہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو تب آپ کی خوشی کیسی ہوتی ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے کھانا پیٹ بر کے کھالیں کہ تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اللہ تعالی ہمیں بھی تفیق دے گی تو ان کو بھی اللہ تعالی ہوتی ہے جو ہماری سوڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی پیغام دینا ساہیں گے جس چیز نے کوئی روزہ رکھنا ہو وہ رکھ سکتے ہیں ساری بھی کر سکتے ہیں روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اللہ ہمیں بھی دے گا تو ان کو بھی حجر دے گا آپ کو تو اللہ دے رہا ہے آپ کو جتنا دے رہا اب اتنے میں سے بھی تقسیم کیا جا رہے ہیں یہ تقسیم کر کے ختم نہیں ہوتا یہ ختم نہیں ہوتا اللہ کے خزانہ میں سے ہو رہا جاتا ہے تو جی پاکستان کے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی کی راہ میں اور دین کی خدمت کے لیے پیش پیش ہیں آپ یہ نہ دیکھیں کہ ان کی جیب چھوٹی ہے آپ یہ نہ دیکھیں کہ ان کا ہوتیل چھوٹا شاہ ہے لیکن ان کا دل کتنا بڑا ہے اور ان یتیم مسکین نادار غریب مزدوروں کے لیے جو لاہور اور آؤٹ آف سٹی سے یہاں کام کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن سہر اور افطار کے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ اللہ کے کھاتے سے ان کا یہ ماننا ہے آئیں کھائیں خموشی سے چلے جائیں اور اگر کسی نے گرم دودھ بھی پینا ہے اور خاص طور پر وہ بزرگ ہے اور روزے دار ہے تو وہ دودھ بھی یہاں سے حاصل کر سکتا ہے اگر اس طرح کا جذبہ اس طرح کا احسار ہمارے پاکستان کے ہر تاجر میں آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص بھوکا نہیں سوئے گا کوئی بھی شخص بغیر سہر کے روزہ نہیں رکھے گا کوئی بھی شخص افطار کی نعمتوں سے محروم نہیں ہوگا اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجئے